بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ بارکاتہ تو عزیز طلبہ امید خریل سے ہوں گے کلاس نائن فیڈر بورڈ کی اقصہ قومی نصاب اسلامیات جو دوہزار تئیس میں جو ہے نا دوہزار بائیس میں لگ جو گی ہے دوہزار تئیس میں جو ہے نا تمام پاکستان کے جو افیلیٹیڈ سکول ہیں ان سب کا ایک سب نے ایک ایگزام دینا پرانی بکس اور انفال والے ختم کر دیئے اس کے بہترین نوٹس لے کر حاضر ہوئی ہوں یہ آپ کے سب سے مختص یہ سب سے جو پہلے نوٹس سے شیئر کر رہی ہوں یہ تھوڑے سے مختص سے جوابات ہیں تو دا پوائنٹ فیلڈر بورڈ کے بچوں کے لیے اگر اس یہ جس میں مزید ایٹ کرنا چاہتے ہیں جو بچے زیادہ لکھنا چاہتے ہیں اس میں ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو انڈ پیس سے مزید اس کے آپ وہاں سے پوائنٹس لے سکتے ہیں یہ جو آپ کے کتاب کے پیچھے ایکسرسائز ہے یہ اس کے ترقیب کے ساتھ سارے سوالات کے جوابات ہیں آپ ان کو غور سے پڑھیں ان سے فائدہ اٹھائیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو مزید بڑھا کر کے لکھی اور ہیڈنگز جو ہے نا وہ پوائنٹر بلیک پوائنٹر سے دیجئے اور نیچے والے ساتھ آپ لو سے لکھیں مارکر کے استعمال کم کیجئے کہ اس کا شیڈ بی ایک سائٹ پہ آتا ہے اس کے بعد یہ اس کے تفصیلی سوالات ہیں کوششن کے لئے کیا آپ کا بیک ٹو بیک سپا ہوتا ہے تو آپ آگے جا کے ویڈیو کے انڈ پر دیکھیں اس میں مزید اس پر مفصل آپ کا جوابات مل جائیں گے تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ اس کا پہلا حصہ ہے جس میں سوالات کے جوابات ہیں پھر اس کا دوسرا حصہ پیش کر رہی ہوں اس میں مزید مفصل سوالات کے جوابات ہیں اور لا تعداد سمر یہ آپ دیکھیں یہ اس ٹوپک کے ساتھ اب آپ کے اگلا دوبارہ ہی چپٹر دوبارہ اپلوڈ ہو رہا ہے اور اس میں دیکھیں ہم ڈیفرنٹ کوششن بنے ہوئے ہیں آپ کو کوئی بھی کوششن بن کے آ سکتا ہے تو ان کو اچھی طرح پڑھ لیجئے اس میں سے بشک پوائنٹس اٹھا لیجئے اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اب اس کا کیسے استعمال کرتے ہیں اگر اس میں پہلے والا جو حصہ وہ یاد کر لیں گے تب بھی آپ کا بہتر ہو جائے گا اس میں سے مزید پوائنٹ اٹھا لیں گے ظاہر ہے ہر بچہ یہ بات نہیں کر سکتا تو جو لائک بچے ہیں وہ اس میں سے پوائنٹس اٹھائیں اور اپنے پہلے والا نوٹس جو ہے نا اس کو مکمل کریں اس کو ذرا بڑا بنا لیں یا اس میں آیات کے ترجمہ اٹھا لیں وہ بھی زیادہ بہتر ہیں تو اس طرح آپ کا جوابات جو ہے نا وہ بہترین آپ کا جواب بن جائے گا پھر یہ قرآن کی روشن میں حدیث کی روشن میں یہ ایکسٹر سوال بنا ہوا ہے کیونکہ بورڈ والے کوئی بھی سوال دے سکتے ہیں تو آپ ان سے پوائنٹس یاد کرتے جائیں اور آپ لکھتے جائیں اور اپنے نوٹس بناتے جائیں یہ وہی نماز کے فوائد جو پہلے دیئے ہوا تھا اس میں ایکسٹر پوائنٹس ہیں اس میں اسے آپ لے سکتے ہیں تاپیہ آپ کا سوال جو ہے نہ وہ بہترین بن جائے پورا پورا نہ یاد کریں آپ اس کو جت ہیڈنگ یاد کریں اور اندر سے پڑھتے جائیں تو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں کیا لکھنا ہے کوئی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ آپ کو بہت جاندی دیں بارہ پوائنٹس ہیں چار یا پانچ اٹھا لیں پہلے والے پوائنٹس کو دیکھتے ہوئے کہ اس میں کس چیز کی کمی ہے تو یہاں سے آپ لے سکتے ہیں پوائنٹس کو اس کے بعد یہ تھوڑے سے مختلف ایم سی کیوز ہیں انشاءاللہ بہت جالد ایم سی کیوز کی ویڈیو بھی اپلوڈ کرنا شروع کر دوں گی یہ مختصر جوابات آ رہے ہیں بہت زیادہ مختصر جوابات میں نے ایٹ کر دیا کیونکہ ظاہر ہے بورڈ والوں نے بیچ میں سے بھی مختصر جوابات پہنچنے ایس ایل ایس بیس ہے ٹاپک ہے ٹاپک سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ آگے سرگرمیاں بچوں کے لئے یہ بھی لازمی سوالات کے جواب یاد کر لیں کیونکہ سر بورڈ میں ان میں سے بھی سوالات آ سکتے ہیں تاکہ اس لئے میں نے پورا چپٹر اچھی طرح آپ کو بیان کر دیا تاکہ آپ اسے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں ویڈیو اچھی لگئے تو شیئر کریں لائک کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا کومنٹ لازمی کیا کریں تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ آپ کوئی چیز چاہیے تو میں آپ کے ساتھ آپ کی مدد کر سکوں تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ آپ کوئی چاہیے